سو اے گئیس تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک نیو سٹوری ایکسپلین کروں گا اور یہ سٹوری بھی میری ہود کی ہے تو اب میں سٹارٹ کرتا ہوں آج کی ویڈیو تو سٹارٹنگ میں بارڈوگ گوکھو کا پاور لیول دیکھ کے کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور پھر وہ جین کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ہمارے بیٹے کیکا روٹ کے پاور لیول کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کا پاور لیول کبھی زیادہ ہو جاتا ہے اور کبھی کم لیکن ابھی یہ سب سوچنے کا ٹائم نہیں ہے ہمیں جلدی کیکا روٹ کو پلانیٹ آرتھ میں بیجنا ہوگا وہ فریزہ کبھی بھی یہاں پر آ سکتا ہے تو پھر وہی سیم سٹوری ہوتی ہے بارڈوگ اور جین گوکھو کو پلانیٹ آرتھ میں بیج دیتے ہیں اور پھر گوکھو کے جانے کے بعد وہاں پر فریزہ آتا ہے اور وہ پلانیٹ وجیٹا کو ڈسٹروئے کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد گوکھو گرینٹ پا گوہان کو ملتا ہے اور پھر ویسے ہی سیم ڈرائگن بال والی سٹوری ہوتی ہے گوکھو ایک دن آزاروں میں ٹرانسفورم ہو جاتا ہے اور وہ گرینٹ پا گوہان کو مار دیتا ہے تو پھر اس کے بعد گوکھو بھلما سے ملتا ہے اور پھر وہی سیم ڈرائگن بال والی سٹوری ہوتی ہے اور پھر جب کریلین اور گوکھو ماسٹر روشی کے پاس ٹریننگ کرنے جاتے ہیں تو ماسٹر روشی گوکھو کی پاور دیکھ کے کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں اور وہ بھولتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں بہت فائٹس کی ہیں لیکن آج تک میں نے اتنا زیادہ پاورفل انسان نہیں دیکھا اس بچے میں اتنی زیادہ پاور کیسے ہو سکتی ہے تو پھر اس کے بعد گوکھو اور کریلین ماسٹر روشی کے پاس ٹریننگ کرتے کرتے کافی زیادہ سٹرونگ ہو جاتے ہیں اور اب گوکھو پہلے سے کافی زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے اور اس نے کافی کچھ سیکھ لیا ہوتا ہے تو پھر دریگن بال میں جتنے بھی ٹورنیمنٹ ہوتے ہیں گوکھو ایزلی سب ٹورنیمنٹ کو جیت جاتا ہے اور کنگ پکلو کو بھی گوکھو ایزلی ہرا دیتا ہے اور دریگن بال کے لازٹ میں گوکھو اور پکلو کی جب فائٹ ہوتی ہے تو وہاں پر بھی گوکھو ایزلی پکلو کو ہرا دیتا ہے تو پھر ڈریگن بال زی کے سٹارٹنگ میں ریڈٹس پلینٹ آرث پہ آتا ہے اور پھر ریڈٹس اور گوکھو کی فائٹ ہوتی ہے اور یہاں پر بھی گوکھو ایزیلی ریڈٹس کو ہرا دیتا ہے تو پھر ایک سال بعد وجیٹا اور ناپا آتے ہیں تو سب سے پہلے ناپا اور گوکھو کی فائٹ ہوتی ہے اور گوکھو ایزیلی ناپا کو ہرا دیتا ہے اور جب وجیٹا دیکھتا ہے کہ ناپا اس سے ایزیلی ہار گیا تو پھر وہ کافی زیادہ گسے میں آ جاتا ہے اور وہ ناپا کو مار دیتا ہے تو پھر اس کے بعد گوکھو اور وجیٹا کی فائٹ سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر وجیٹا کافی کوشش کرتا ہے گوکھو کو ہرانے کی لیکن گوکھو وجیٹا سے کافی زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے تو اس وجہ سے وجیٹا گوکھو کو نہیں ہرا پاتا اور وہ کافی زیادہ گسے میں آ جاتا ہے اور بولتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی سیان میرے سے زیادہ پاورفل کیسے ہو سکتا ہے میں پرنس آف فالس این ہوں تو پھر اس کے بعد گوکو وجیٹا کو پانچ مارتا ہے اور گوکو کے ایک ہی پانچ سے وجیٹا کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور اب وجیٹا کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ گوکو کو کبھی بھی نہیں ہرا سکتا تو پھر اس کے بعد وجیٹا ڈیسائیڈ کرتا ہے گوکو سے ٹیم اپ کرنے کا اور پھر وہ گوکو کو بولتا ہے کافی سالوں پہلے ہمارا ایک پلینٹ ہوتا تھا جس کا نام ہوتا تھا پلینٹ وجیٹا فریضا نے ہمارے پلینٹ کو ڈسٹروئی کر دیا اور وہ ہم سے جھوٹ بولتا رہا لیکن اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے پلینٹ کو فریضا نے ڈسٹروئی کیا تو کیا تم میری مدد کرو گے پلینٹ وجیٹا کا بدلہ اس فریضا سے لینے میں اس فریضا نے تمہارے موم ڈیڈ کو بھی مار دیا کیا کروٹ کیا تم میری مدد کرو گے اس فریضا سے بدلہ لینے میں لیکن گوکو وجیٹا کی بات کا یقین نہیں کرتا تو پھر اس کے بعد وچیٹا گوخو کو بولتا ہے اس فریزہ نے حالی ہمارے پلانٹ کو ہی ڈسٹروئے نہیں کیا اس نے کافی سارے معصوموں کے پلانٹ کو ڈسٹروئے کیا ہے اور اگر ہم نے اس کو نہیں رکا تو پھر وہ ایسے ہی کئی سارے معصوموں کی جان لیتا رہے گا تو پھر اس کے بعد گوخو بولتا ہے اگر وہ ایسا ہی کرتا ہے جیسا تم نے بتایا ہے تو پھر میں اسے مارنے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا تو پھر اس کے بعد وجیٹا بولتا ہے مجھے ابھی یہ نہیں پتا کہ فریضہ کہاں پر ہوگا تو پھر اس کے بعد گوکو وجیٹا کو بولتا ہے ہمارے پاس ڈرائگن بال ہے اس سے ہم کوئی بھی وش مانگ سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد گوکو وجیٹا کو سینزو بین دیتا ہے اور پھر وہ شینرون سے وش مانگتے ہیں کہ وہ فریضہ کے پاس پہنچ جائے تو پھر گوکو اور وجیٹا پلینٹ نعمک میں پہنچ جاتے ہیں اور وجیٹا پلینٹ نعمک کو دیکھ کے کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور بولتا ہے یہ تو پلینٹ نعمک ہے لیکن ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں تو پھر اس کے بعد اچانک سے فریزا گوکو اور وجیٹا کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے وجیٹا تم لیکن تم یہاں پر کیوں آئے تو پھر وجیٹا کافی زیادہ غصے میں فریزا کو بولتا ہے فریزا مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے کہ تم نے میرے پلینٹ کو ڈسٹروئے کیا ہے اور اب میں اور کیکا روڈ تمہیں مارنے آئے ہیں فریزا تو یہ بات سن کے فریزا ہسنے لگتا ہے اور بولتا ہے اور تو تم بندروں کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے اور تم نے کیا کہا تم دونوں بندر مجھے مارنے کے لئے آئے ہو اچھا مزاق تھا وجیٹا تو پھر اس کے بعد گوکو فریزا کو پانچ مارتا ہے اور گوکو کے ایک ہی پانچ سے فریزا کافی زیادہ دھور جا کے گرتا ہے اور فریزا بھی یہ دیکھ کے کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کوئی بندر اتنا زیادہ سٹرونگ کیسے ہو سکتا ہے تو پھر گوکو فریزا کو بولتا ہے مجھے تو لگا تو تم کافی زیادہ سٹرونگ ہوگے لیکن تم تو کافی زیادہ ویک ہو تو پھر اس کے بعد فریزا بولتا ہے یہ تو میری تھوڑی سی بھی پاور نہیں ہے اب میں تمہیں اپنی ریال پاور دکھاؤں گا تو پھر اس کے بعد فریزا ٹرانسفورم ہو جاتا ہے اپنی فائنل فارم میں اور پھر گوکو اور فریزا کی فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس بار فریزا اور گوکو دونوں ایک دوسرے کی برابری کر رہے ہوتے ہیں تو پھر فریزا بولتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ میری فائنل فارم کو کیسے میچ کر رہا ہے تو پھر اس کے بعد گوکو فائٹ کے بیچ میں اور بھی زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے اور لاسٹ میں گوکو کامے ہامے ہاتھ سے فریزا کو مار دیتا ہے تو پھر جب انڈرویڈز آتے ہیں تو گوکو ایزلی انڈرویڈز کو بھی ہرا دیتا ہے اور پھر جب سیل آتا ہے تو پھر گوکو اور سیل کی فائٹ ہوتی ہے اور گوکو سیل کے ساتھ فائٹ کرتے کرتے اور بھی زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے اور لاسٹ میں گوکو سیل کو بھی مار دیتا ہے اور سیم ایسا ہی ماجن بو کے ساتھ ہوتا ہے گوکو ماجن بو کے ساتھ فائٹ کرتے کرتے اور بھی زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے اور وہ ماجن بو کو بھی مار دیتا ہے تو پھر اس کے بعد ڈرائگن بال سوپر سٹارٹ ہوتا ہے اور ڈرائگن بال سوپر کے سٹارٹنگ میں بیرس آتا ہے تو پھر وہ ویس سے پوچھتا ہے ویس وجیٹا کہاں پر رہتا ہے تو پھر ویس بیرس کو وجیٹا کے پاس لے کے چلا جاتا ہے اور وجیٹا بیرس کو دیکھ کے کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور پھر بیرس وجیٹا سے پوچھتا ہے کیا تمہیں سوپر سیان گوڈ کے بارے میں پتا ہے تو پھر وجیٹا ڈرتے ہوئے کہتا ہے سوپر سیان گوڑ میں نے پہلے کبھی یہ نام نہیں سنا تو پھر بیرس ویس سے پوچھتا ہے کیا یہاں پر کوئی اور بھی سیان رہتا ہے تو پھر ویس بیرس کو گوکھو کے پاس لے کے آ جاتا ہے اور پھر بیرس گوکھو سے سوپر سیان گوڑ کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن گوکھو بھی بولتا ہے کہ مجھے سوپر سیان گوڑ کے بارے میں کچھ نہیں پتا تو پھر اس کے بعد بیرس بولتا ہے اگر کسی کو بھی سوپر سیان گھوڑ کے بارے میں نہیں پتا تو پھر میں اس پلینٹ کو ڈسٹری کر دیتا ہوں تو یہ بات سن کے گوکو کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے میں تمہیں ایسا کبھی بھی نہیں کرنے دوں گا اور پھر گوکو بیرس کو پانچ مارتا ہے اور گوکو کے ایک ہی پانچ سے بیرس کافی زیادہ دور جا کے کرتا ہے تو پھر بیرس اور ویس کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں گوکو کی پاور دیکھ کے اور پھر بیرس بولتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی موٹل میں اتنی زیادہ پاور کیسے ہو سکتی ہے تو پھر اس کے بعد بیرس اپنی 50% پاور کا یوز کرتا ہے اور بیرس کی 50% پاور کی وجہ سے پوری آرتھ ہیلنے لگ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد بیرس اور گوکو کی فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اب گوکو اور بیرس دونوں ایک دوسرے کو میچ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بیرس جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ موٹل ابھی بھی مجھے میچ کر رہا ہے تو پھر وہ کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور پھر بیرس پاور اپ کرنے لگ جاتا ہے اور بیرس کی پاور دیکھ کے گوکھو بھی کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور پھر گوکھو اوپر کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بیرس بولتا ہے موٹل اب میں تمہیں دکھاؤں گا اپنی فل پاور اور بیرس کی فل پاور کی وجہ سے پورا پلینٹ آرث ڈسٹروئ ہو جاتا ہے تو گوکھو جب اپنی آنکھوں کے سامنے پلینٹ آرث کو ڈسٹروئ ہوتا دیکھتا ہے تو وہ کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے یہ کیا یہ کیا کیا تم نے تم نے میرا پورا پلینٹ ڈسٹروئ کر دیا تو پھر اس کے بعد گوکھو پاور اپ کرنے لگ جاتا ہے اور گوکھو کی پاور دیکھ کے بیرس اور ویس دونوں کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد گوکھو کی پاور کی وجہ سے پورا ملٹی وارس شیئر کرنے لگ جاتا ہے تو آج کی ویڈیو باس یہاں تک تھی تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تھانکس فار واشنگ